نمشہ نیوز این ویوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہلیل صدقی سکول کالیج کھولنے کے لیے الگ سے منتری سمو کا گچھن کرے گی اور یہ سمو جلد ہی بیٹھت کر اپنی سفارشوں سلکار کو دے گا اس کے بعد سکول کالیج کو کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو گیر دکشی جی جس طریقے سے دیکھا جائے چلیں گیر دکشی جی آپ کی طرف آنے سے پہلے ہم سنواتے ہیں گھرہ منتری نورتر مشرہ نے کیا کہا ہے سندھر آج پرسندتہ کی بات یہ ہے کہ چبلہ جلے ایسے ہو گئے ہیں جہاں ایک پرشت سے بھی کم پوجی بیٹھ آئی ہے سنکمان در ایک پرشت سے بھی کم ہے بائیس جلو میں دس سے کم مرید ملے ہیں اور پچیس جلو میں پچاس سے کم مرید ایسے ہمارا پورا پردیس اب کورونا سے جنگ جیت چھپا ہے لگ بک اور لگ بک اسی استیتی میں آگئے ہیں پورے مرد پردیس میں یہ کھڑار 854 آج کیس نئے آئے ہیں جبکہ ٹھیک ہو کر 5,796 لوگ ہیں پردیس کی یہ استیتی ہے سنکمان در دیکھیں تو دو دسم لب چھا ہے اور ریکمری ریٹ 94 پرسند سے بھی کھڑک ہے آج مانی مکہ منتری جی نے جو منتریوں کا سمہ بنایا تھے ان سبھی منتریوں کے سمہوں سے دوستار سے پریجنٹیشن دیکھا ایک نیا منتریوں کا سمہوں سبھی سکھا کا بنایا ہے جس میں اوچے سکھا اسکول سکھا تقنی کی سکھا چکتسہ سکھا اسکول کب کھلیں گے کیسے کھلیں گے کوچنگ کیسے ہوگی یہ سموگ اپنی رائے اور جانکاری لینے کے بعد میں ریپورٹ مانی مکہ منتری جی کو دے گا اس کے بعد میں اسکولوں کی سکھا کے بعد میں گڑے کیا جائے بلکل بلکل جس طریقے سے جس طریقے سے جنگ جیتنے کے قریب پردیش ہے منتری سموگ کی بیٹر کاموں شیورا سینچوہان نکل دی دیکھیں ہم سب سے بڑی بات ہے جس طرح سے لگتار تاریخ ایک جن نزدیک آتی جا رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئی یہ مانا جا رہا ہے کہ اب آخر سنکرمنٹ کی در کتنی دیکھیں آپ جس طرح سے نورکتم مشرہ جی نے بتایا گرہ منتری ہیں جو پردیش کے انہوں نے کہا چودہ جلے ایسے ہیں جہاں ایک پرسنٹ سے کم کی سنکرمنٹ دار ہے اس آدھار پر چونکہ 31 کو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پردیش کے نام ایک بہت بڑا سندیج دے سکتے ہیں کہ آخر کن کن جلوں میں کیا کیا راحت ملے گی اور کہاں کہاں کیا سویدہ رہیں گی اسکول کالیجوں کو لے کے الگ پریزنٹیشن ہوا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اب جس طرح سے آج 29 تاریخ ہو گئی ہے 29 کے بعد 30 اور 31 اور ایک جون کو انلاک کی تیاری میں ہیں مدرش اور سرکار کے سامنے جو چلوتیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آخر یہ دو دن کافی مہتپور مانے جا رہا ہے اور یہی دو دنوں میں تیہ ہوگا کہ کن جلوں میں کتنی راحت دینی ہے اور کن جلوں میں خاص کر مگر اندور بھوپال کی بات کر دوں تو ابھی اسمنجس کے حالات ہیں اسی خبر کو سمجھ لاتے ہیں ورش پترکار روی پردیپ تیواری جی ہمارے ساتھ جل گئے ہیں پردیپ تیواری جی پہلے تو بہت سوگت ہے آپ کا ڈین این نیوز پر پردیپ تیواری جی جس طریقے سے کرونا سنکرمن تیزی سے گھٹ رہی ہے اور ایسے میں جو پردیش ہے وہ اللہ کی پرکریہ شروع ہونے والی ہے دو دن بہت مہتپورن ہے لیکن وہیں جو دو بڑے شہر ہے بھوپال اور اندور کے اگر ہم بات کریں تو وہاں ابھی انلوک کو لے کر اسمنجس کی استثی بنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اندور اور بھوپال میں ابھی بھی کرونا کا پرسط در جو ہے وہ تیزی کھٹ تو رہا ہے لیکن جس ریشیوں میں کھٹنا چاہیے اس ریشیوں میں کھٹ نہیں رہا اسی لیے مکہ منتری جی اور ساری کیبریٹ یہ چرچہ کرنے میں لگی ہے کہ ان جلوں کو چھوڑ کر کے ان جو جلے ہیں جہاں پرسط در بہت کم ہو گیا ایک پرسطت ہو گیا ہے یا دو پرسطت ہو گیا یا پانچ پرسطت سے کم جلے ہیں ان جلوں میں سسٹیمیٹک طریقے سے ہم ان لوگ انلاک کریں جیسے جن چھتروں میں زیادہ دو چار چھے پیسنٹ ہے ان چھتروں کو پورنٹا کٹنٹ بینٹ ایریا گھوشت کر کے ان کو چھتر کو چھوڑ کر کے بکایا انلاک کر دیں تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری یہ بھی شہرچہ بھی کیے ہیں کیپریٹ کے منتریوں سے اور بات کر کے اور اس کا کچھ راستہ نکالے گئے ان جلوں کو چھوڑ کر کے جن میں ابھی بھی سکتا ہوں سے کم نہیں ہوا ہے جن میں پانچ پرسط سے اوپر ہے ان جلوں کو چھوڑ کر کے جن میں ریسیو گھٹا ہے ان جلوں کو یہ انلاک کرنے کی بیوستہ میں لگے ہوئے ہیں اس لئے وہ بار بار کیپریٹ کی بیٹھکتی ہے اس کے بعد منتری تمہوں کی بیٹھکتی یہ برمن سمیتی بنائی تو یہ سب کارے جو ہے سرکار کر رہی ہے اور اس کا پریاثر ہے کہ ہم کم سے کم سنگرمنٹ کتروں کو آلہ کرنے کی بیوستہ کریں دیکھ تیباری جی لیکن اس میں ایک بہت مہتپون اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے مدبرش انلاک کی اور ہے لوگوں کے لیے راحت کی خبریں کچھ جلے ایسے ہیں جہاں سنگرمنٹ در بہت کم تر ہو گئی ہے کچھ جلے ایسے ہیں جہاں ابھی بھی درکار ہے کہ وہاں سنگرمنٹ کی رفتار اور کم ہو جائے لیکن اس بیچ چونکہ لگاتار سرکار کل کرونا ابھیان کی بات کر رہی ہے تیسرے ویب کی آمد کو لے کے لگاتار alert جاری ہو رہے ہیں اس بیچ کے ٹیسٹنگ اور vaccination پر بھی جوڑ دینا چاہیے نا بلکل یہ بہت جدوری ہے سرکار کیلئے آتی عوشتہ کس لیے ہے کہ ابھی بلیک ہوں گیا تو یہ بہت ساری بیماریاں اور بھی آنے کی استطیق میں ہے تیسرا ڈیپیٹ بھی استطیق میں آنے کے طرف ہے تو سرکار چنٹا کا سرکار کو یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سیادہ چونکہ vaccination کے پروہاں ابھی گرامینٹ شتروں میں نہیں ہو پا رہا ہے سہروں میں ہو بھی رہا جن کے اندروں میں تو لیوٹیڈ ہو رہا ہے ریسٹیشن ہو رہا ہے تو لوگ ریسٹیشن کرنے کے بعد ان کو سلاٹ نہیں مل رہے ہیں سلاٹ بک نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی جو پہلے تھا کہ ہم کو بھی ایک مہینے کے جو سمیہ دیا گیا تھا وہ بڑھا کے دھائی مہینے مہینے کر دیا گیا ہے تو ان سب چیزوں کو کم سے کم سمیہ میں اگر زیادہ vaccination ہو جائے گا لوگوں کا awareness لوگ میں لائے جائے گی گرامینٹ شتروں میں survey کرا کے اور جو لوگ positive کی استطیق میں ہیں بیمار ہیں ان کی testing ہو جائے تو پتہ چل جائے ہے کہ یہ باستو پہ positive ہے کہ negative ہے تو ان سب چیزوں کے لیے سرکار کو گرامی لیبل پہ جلے لیبل پہ بلاک لیبل پہ جی ایک پرمن سمیتی بنانے کیا ہوشکتا ہے کارن یہ ہے کہ بھو پال لیبل میں منتری سمو کی ایک پرمن سمیتی بنا دیا ملیٹنگ کرنے کے لیے لیکن جو لوگ کریان من کرنے والے ہیں جو گرامینٹ شتر میں گرام پچائت روزگار سہائیک ہے جو مہیلہ کار کرتا ہے مہیلہ والی کار کی ان لوگ کو ایکٹیو کر کے اور ایک پیم بنا کر کے گرامی اس میں گرامی لوگ کی بھی سہائیتہ لے سکتے ہیں جو جنتہ سے جڑے لوگ ہیں ان کے مادیم سے زیادہ سے زیادہ vaccination اور awareness اس کے لیے اور وہاں سنٹر پاس میں ہو جہاں دوائیاں اکلب دھو تو جن کو یہ سمٹم سے دکھے کہ وہ آہ کوویٹ پرابلم میں آ جا رہے ہیں ان کو تتکال دوائیوں کو بیوستہ کرائی جائے اور جو جہاں کوویٹ سنٹر بنائیں گے وہاں سمٹ کر دیا جائے تو اس کے لیے ساری بیوستہ سرکار اگر کریں گے مکمونتری جیگر باتچیت کریں گے اور باستوں میں یہ کریان من ہو جائے جی لے کے مادیم سے سب مجھے لگتا ہے کہ اس کی سفلتہ سرکار کو ملنے کی ستی میں آئے گی لیکن پردیب جی کا انتیم سوال رہے گا میرا سب سے یہ کافی مہت پون ہے کیونکہ جس طرح سے انلاک کی تیاری ہو رہی ہے سرکار نے اپرتک شروع سے سنکیت دیا ہے کہ چاہے مال ہوں چاہے سینیما ہال ہوں ریسٹورینٹ ہوں وہ نہیں کھولے جائیں گے چونکہ سروادک بھیڑ ہوتی ہے لیکن کیا سرکار کو یہ بات بھی چنتہ کرنی جی خاص کر تھوک مارکیٹ ہے جو بڑے بڑے مارکیٹ ہوتے ہیں ان میں بھی تھوڑی سی سختی بڑھتی جانا چاہیے کیونکہ لوگ وہاں بھی آپا دھاپی میں جاتے ہیں اور وہیں سے سنکرمن لے کر پھر اپنے وارڈوں میں چلے جاتے ہیں سب سے زیادہ ضروری سرکار کوئی اسی کی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے کاران یہ ہے کہ جو ریسٹورینٹ ہے یا مال ہے یا سپر مارکیٹ ہیں جو جو چھوٹے چھوٹے سبجی مارکیٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ بھیڑ اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی یہ صدی بڑی ہوئی ہے کہ ہم سامانی کٹھا اکٹھا خرید کے رکھ لیں اور کب سرکار کی لاک کرنے کی صدی آ جائے تو جیسے ہی کھلتی ہے دکانیں مارکیٹ کھلتی ہیں تو اچانک گریڑ بڑھ جاتی ہے جی اُتھے زیادہ سنکورت لوگ ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کون بیک چونکہ بہت سارے لوگ ماسٹ اوپیوگ ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ سنسائزر نہیں رکھتے ہیں ٹھیک بات آپ سہروں میں دیکھ لیں تو سہروں میں بھی یہ ایستیتری ہے گرامیڑ چھتے میں دیکھ لیں ہے تو بلکل ہی ماسٹی وہ لوگ نہیں لگا رہے ہیں ہم آپ ابھی بیچ میں ہم لوگ کئی گاؤں کا دورہ کیے ہیں تو کئی سارے لوگوں کو دیکھے کہ وہاں ماسٹ اوپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک بات ہے لوگ ڈھینڈ میں ڈھینڈ ہی کٹھے ہو کے بیٹھے رہتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں تو کون برکس سنکر میں تھا یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے ٹھیک بات ہے اس لیے ان چیزوں کو سرکار کو یہ اس لیے سرکار یہ چاہیے کہ بلاک لیبل میں ہم ایک کمیٹی بنا کے گرامیڑ چھترین سروے کرائے جو لوگ کووڈ کا بیکسینیشن کرا لیے ہیں وہ ٹھیک ہے جو نہیں کر بایا ہیں ان کا بیکسینیشن زیادہ زیادہ ہو جائے کم جگہوں پر دکان کھلے دکان اتنی کھلے جس کی آوشکتہ ہے سرکار کو ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک بات ٹھیک بات یہ کورونا کے جیسے سکرمنٹ ختم ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد اگر سرکار آنلاک کرنے کی اور بڑھے گی تو سرکار کے لیے ایک بڑی اپلبتہ ملے گی اور جو تیسری لہر آنے والی ہے اس کے لیے سرکار کو ابھی چتہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہمارے اسٹاپ کم ہے نرسس کم ہے میڈکل صلیتہ کم ہے وہاں ہم وہ بیوستہ کرائیں کووڈ سنٹروں میں اور زیادہ جو بیوستہ کر سکتے ہیں وہ کریں تو سرکار دیکھیں اور اس میں اگر کہیں اوشکتہ پڑتی ہے جدہ کی یا گرام شیط کی لوگ ان کا بھی صحیح یوگ لے کے سرکار یہ کام کر سکتی ہے جی چلے بہت شکریہ پردیب تیواری جی آپ کا ہمارے ساتھ اچھا اچھا میں جوڑنے کے لیے یہ دکشی جی جس طریقے سے ابھی ہم نے آہ بات کری سنکرمنٹ جو جن جگہوں سے زیادہ بڑھتا ہے سکول کالج کی طرح طرف اگر ہم روک کریں جس کے لیے ایک منتری سمہوں کا یہاں پہ گٹھن کیا جائے گا تو کیا یہ سمبھاونا ہے کہ انلوک جب ہو جائے گا انلوک کی پرکریہ ساری پوری ہو جائے گی ایک جون سے جب انلوک ہو جائے گا تو کیا سکول کالج دوبارہ کھولے جائے گی دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے سکول کالج کو لے کے پریجنٹیشن چل رہا اس پر منتھن بھی چل رہا ہے کہ آخر کس طرح سے کس کرائیٹیری کے طرح کھولا جائے لیکن اس میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ خاص کر جو سواست کرمی ہیں جو لوگوں گھر گھروں پر جا جا کر جو ہے کچھرا اٹھاتے ایک دوسرا جو سبجی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں ایسے سانچی پارلر سوالے ہیں یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے ویکسینیشن لگانا چاہیے اور ان کی ٹیسٹنگ ہونا چاہیے کیونکہ سنکرمنٹ کی رفتار یہیں سے بڑھتی ہے اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے کیونکہ آپ اگر سامان کھریدنے جائیں گے اگر وہ سنکرمیت ہوگا تو اس کا سنکرمنٹ آپ اپنے ساتھ لگے جائیں گے تو سرکار کو چنتہ کرنا چاہیے اس معاملے میں ملکل تو مجھے پردیش میں کرونا سنکرمنٹ اب تیزی سے کابو میں آتا جا رہا ہے اور اب باوجود اس کے سرکار پردیش کو دھیر دھیر انلاک کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے چلے ہم اپنی